بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ سب کو ایڈوکیٹیز پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیوشن ایف چی کینٹ اور غیرزنز میں زبردست جو ہے وہ پورے پاکستان کے میل اور فی میل کانڈریٹس کے لئے سامیوں کا اعلان کیا گیا ہے جو کمپیوٹر انسٹیکٹرز اور اس کے بعد جو ہے وہ سکینڈی سکول ٹیچر جو ایس سٹی ہے بی پی ای سیونٹین پورے پاکستان پنجاب سینڈ کے پی کے گلگز بلتستان تمام جتنے بھی صوبے ہیں ان تمام شہروں کے لئے زبردست جو ہے وہ سامی کلان کیا گیا ہم مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ نے کہہ کرنا ہے کوئی بھی براوزر یوز کر سکتے ہیں براوزر یوز کر کے یہاں پر گوگل پر لکھیں گے ایڈوکیٹیوز ڈاٹ کوم جیسی آپ ایڈوکیٹیوز ڈاٹ کوم کریں گے اپن ہو جائے گی جہاں پر صرف کی ورڈ کی بیس کے اوپر بھی انفرمیشن سرچ کی جا سکتی ہے باقی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف پی ایسی جوب دوزر بیس یہ بلکل لیٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ اپ ڈیٹ حضر آ رہی ہے لیکن اگر آپ کو یہ نہیں آ رہی یہ اپ ڈیٹس ہو جاتی ہیں تو سیمپل آپ نے لکھنا ہے ایف پی ایسی سرچ کے اوپر کلک کرنے جیسے آپ لکھیں گے سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو جتنی بھی ایف پی ایسی کے ریلیٹڈ پوسٹ ہوں گی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد پوسٹ ہیں وہ ساری کے ساری آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم بات کریں اپلکل ایف پی ایسی جوب دوزر بی جون فور ٹیچرز این کپیوٹر انسٹرکٹر فور میل این فیمیل فور ایڈورٹائزمنٹ لیٹس آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے کنیڈیٹس میل اور فیمیل اپلیک کر سکتے ہیں حسین خیبر پختو خان بلوچستان ایکس فارٹا گل کے بلتسان اور ازاد جمعو کشمیل پبلسیٹس کی ہے پانچ جون دوزر بیس فرائیڈے لاسٹس کی ہے بائیس جون دوزر بیس نیوز پر ہے جنگ اس کے مارگنیزشن ہے پی ایسی فیڈل پبلک سرویس کمیشن ایڈوکیشن کون کو اپلیک کر سکتا ہے ماسٹر کمپیوٹر سائنس جیسے کمپیوٹر سائنس انسٹرکٹرز ہیں یا انفرمیشن ٹکنالوجی یا اس کے اکولینڈ مطلب سارف انجنیرنگ ہے ایم سی ایس ہے ماسٹر سکسٹین گئر ایڈوکیشن میں کمپیوٹر سائنس کی کوئی بھی ڈگری والے یہاں پر اپلیک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ماسٹر ڈگری یہ ہے سکینڈی سکول ٹیچر کے ساتھ بیرڈ ان کے لیے مست ہے اور سکسٹین گئر ایڈوکیشن ہونے چاہیے ایم ایڈوکیشن ایم ای پی ایم والے اپلیک کر سکتے ہیں سرکاری جوپس ہیں پر منٹ جوپس ہیں ٹھیک ہے اس کے مکمل تفصیل بات کی جائے تو کمپیوٹر انسٹرکٹر ہے میل اس کی جو ہے وہ سیمٹی تھری سیٹس اناؤنس کی منٹ کی گئی ہے میریٹ چھیں میریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں سے کوئی بھی یہاں پر اپلیک کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے میریٹ چھیں سٹیں ہیں پنجاب کی جو ہے وہ چھتیس ہیں سندھ رورل کی آٹھ ہیں سندھ اربن کی چھیں کے پی کے کی آٹھ بلوچستان چار ایکس فارٹا کی دو اور گلگت بلتستان کی ایک اور عزاج مکشمیچ کی دو ہیں ان سب تمام پنجاب تمام سموں کے علاوہ یہ سٹیں جو ہے وہ پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں مطلب یہ الگ سیٹیں ہیں اور یہ الگ سیٹیں ہوں گی ٹوٹل جو ہے وہ 73 میل کے لیے ہیں کمپیٹر انسٹرکٹر اس کے بار کمپیٹر انسٹرکٹر فی میل ہے اس کی جو ہے وہ 59 سیٹس ہیں میریٹ چار ہیں پنجاب کی 29 ہیں سندھ رورل کی ساتھ ہیں سندھ اربن کی چار کے پی کے ساتھ بلوچستان کی چار ایکس فارٹا کی دو اور گلگت بلتستان کی ایک سیٹ ہے اور عزاج کشمیل کی بھی ایک سیٹ اب سکینڈی سکول ٹیچر کی بات سکینڈی سکول ٹیچر ایس 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 ٹی مل اس کی سکسٹی فائف ہے میریٹ پورے پاکستان کے لیے پانچ پنجاب 32 سندھ رورل کی آٹھ سندھ اربن کی پانچ ہیں کے پی کے آٹھ ہیں بلوچستان کی تین ایکس فارٹا کی دو گلگت بلتستان ایک عزاج جب کشمیل کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے یہ والی جو صوبے ہیں ان میں جو سیٹیں اناؤنسمنٹ کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پنجاب سے 32 سیٹیں کوئی بھی اپلائے کسی بھی ڈسٹٹ سے اپلائے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح باقی بھی سیم ہے اب سکینڈی سکول ٹیچر ایس 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 ٹی فیمیل کی بات کی جائے تو اس کی بھی سکسٹی فائف ہے میریٹ پانچ 32 اس کے بارے سے ضرورل کی آٹھ یہ اور یہ سیٹیں ملکل سیم ہیں اب بات کی جائے ایمپورٹر انسٹرکشن کی پی پی ایس ایس ٹیچر کی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی متعلقہ صبح ہوگا وہ کوئی بھی یہاں پر اپلائے کر سکتا ہے میل اور فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں میل ایج جو ہے وہ 20 سے 30 سال والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پانچ سال کی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ایج ریلیکسیشن بھی ہے ٹوٹل جو ہے وہ 35 مطلب 35 years old جو ہے وہ یہاں پر میل حضرات اپلائے کر سکتے ہیں پھر فیمیل ہیں ان کے لیے بھی 35 ہے اب qualification اور experience یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ماسٹر ڈگری ہونے چاہیے ایم اے اور ایم اے ایم 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 سیکنڈ ڈویجن ریلیونٹ جو ہے سبجیکٹ جو ہے وہ ایکولینٹ qualification ہونے چاہیے اب سلی بس کیا ہے آپ کا سو نمبر کا ایم سی کیوز پیپر ہوگا اور آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا آپ نے وہ ٹیمٹ کرنا ہے اس کے کو ڈگلی آپ کو ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے آگے جو ہے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں یا انٹریو ہوگا اب اس میں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ اوفیشل ویب سائٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ اوفیشل ویب سائٹ کو لنک کر کے آپ ساری ایروٹیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ایروٹیزمنٹ جو ہے میں نے آپ کے لیے کنسولیڈیٹ کر کے مطلب صرف کمپیوٹر انسٹرکٹر اس کے بعد جو ہے وہ سکینڈی سکول ٹیچرز کی جو ہے وہ یہ مکمل تفصیلات کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں یہ ایروٹیزمنٹ ہے یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے اپلائے کرنے کی یہاں پر اپلائے کرنا بہت ہی آسان ہے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ویب سائٹ ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ویب سائٹ کو ویزٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر اپلائے کرنے کے لئے یہ ہے کہ ایروٹیزمنٹ کے چلان فارم کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک چلان فارم آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ چلان فارم فیل کرنا ہے تو سیونٹین سکیل کی جو ہے وہ تین سو لپے فیس ہے تو اس کے لئے آپ نے کوئی بھی متعلقہ جو نیشنل بینک ہے یا سٹیٹ بینک ہے وہاں پر جانا ہے اس فارم کا پرنٹ لے کر جانا ہے اور اس کو فیل کر پھر آپ کا نام آجے گا پھر آپ کا شناختی کل نمبر آجے گا اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کیس نمبر مطلب آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں انسٹرکٹر کے لئے ٹھیک ہے آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں کمپیوٹر انسٹرکٹر میل بی پی سیمٹین تو اس کا یہ والا جو کیس نمبر ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے تو یہاں پر ایف فور لکھا ہوگا یہاں پر آپ نے صرف دیکھنا ہے ٹھلٹی سکس سکتے ہیں یہ چل ٹھلٹی سکس ں ہے تو آپ نے اسی طرح ٹالٹی سکس لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد یہ دوزر , یہاں پر آپ کا بیس آجے گا اور آر کے بعد آپ نے لکھ لینا ہے چار بٹا دوزر بیس اور یہاں پر آجے گے چار bertہ ڈوزر بیس ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے examination پیدا پورت یہاں پر آپ نے poسٹ name لکھنا ہے دیکھیں آپ پر لکھنے انسٹرکٹر mail bps 17 تو یہ والا جو ہے computer انسٹرکٹر mail bps 17 جو ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے تو یہاں پر آئے گا 300 روپیز یہاں پر 300 پر اس کے بعد اپی لکھنے 300 روپیز ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ والے جو ایک فارم میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی طرح آپ نے باقی فارم بھی سارے کا سارے اس طرح فیل کر لینے ہیں ٹھیک ہے کہ بینک کا کس بینک میں جمع کر رہے ہیں آپ کا پھر ڈسٹرک آپ کا نام پھر آپ کا اشرافتی کا نمبر پھر آپ کا یہاں پہ جو ہے وہ کیس نمبر کیس نمبر یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا یہ کیس نمبر جو ہے پوسٹ کے کوٹنگل لکھے ہوئے سکنڈ سکول ٹیچر ہے تو اس کا سیمٹی سیون ہے پھر اس کے بعد آر کے بعد یہ ہے یہ سارا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اپنے یہاں پر فیل کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر مطلب پھر بھی آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے نیچے کمیٹ کر دیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کے بعد جیسے آپ اس کو فیل کر کے اس کو متعلقہ بینک میں جمع کروائیں گے وہ آپ کے پاس آجے گے سلیپ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہے آن لائن ایپی ایسی یہ کیا پھر رہی لینک یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آن لائنے Linkedl Ai جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھسکتے ہیں ہیں ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہ آ جو آپ کے بعد یہ ہے یہ کنسولگیٹری آر بیٹایزمنٹ آ جائے گا پھر یا پر آپ کے کنسولگیٹر آز کو جربتیا ہے کیا تو آپ کو اپلائن آن لائن Britain وجاہ اس پر آپ نسیلے کلا کے بعد یہاں پر آپ دیکھسکتے ہیں کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ جو اس پر کی گئے ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹر ٹیچر کی تو کمپیوٹر انسٹرکٹر میل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ فیمیل کے تھوڑھ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں مطلب جو ہے وہ فیمیل ہے تو یہاں پر جو ہے وہ کمپیوٹر انسٹرکٹر فیمیل یہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے سکینڈی سکول ٹیچر فیمیل ہے سکینڈی سکول جس کے اوپر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے گا میں سپوز کریں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں کمپیوٹر ٹیچر فیمیل جیسے میں کلک کرتا ہوں تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے انفرمیشن ابھی آ جائے گی یہ ساری انفرمیشن آگیا جو ہم آپ سے پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں buried to job آپ نے اسکی اوپر کلک کر دیں جیسے آپ اسکی اوپر کلک کریں کہ یہاں پر آپ نے اپناional پر آپ نے جس دن جمع کروا ہے دیکھیں کہ تیم جگہ پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں نیشنل بنک ہے سٹیٹ بنک ہے اور یہاں پر ٹریجلی ہے اب اس کے بعد اسے جو ہے وہ برانچ کا نام لکھنا ہے اس کا کوڑ یہاں پر آجا گا پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی جو بنک لوکیشن ڈسٹک جو آپ چوز کریں گے اس کے کرنگ جو ہے وہ وہاں پر آپ کی ڈسٹک آ جائیں گی سپوز کہ میں دیکھیں ملتان سلیک کیا تو ملتان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہاں پر آجا گا کہ وہ لوکیشن ڈسٹک ملتان ہے یہاں پر اپنے ڈومیسل چوز کر لینا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر صبح کا یہاں پر منشن ہے لنک تو میں یہاں پر کر لیتا ہوں پنجاب جیسے میں نے پنجاب کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈل جنڈل میل یا یہ صرف میل کے لیے میں نے سلیک کیا وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے وہ کمپیٹر میل کے لیے کیا تھا آپ کا فی ملائے گا اگر آپ فی ملائے تو مذہب آجے گا کہ مسلم ہے نوم مسلم پھر آپ کا اٹک ہے ملتان ہے ڈومیسل ڈسٹک وہ آپ چوز کر لیجئے گا پھر آپ کا ٹیسٹ سینٹر کونسا ہونا چاہیے گا یہ ٹیسٹ سینٹر ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی ٹیسٹ سینٹر نہیں ہوگا ڈی آئی خان گلکیت اسلامباد کراچی لاہور ملتان پشاور کوئی ٹیسٹ کر دو یہ کچھ چند جو لسٹ ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سیلیکٹ نہیں کر سکرے میں سپوس کریں ملتان کر لیتا ہوں انٹرویو سینٹر یہاں پہ اگر آپ ریٹن ٹیسٹ کلیر کر جاتے ہیں تو آپ کون سا سیلیکٹ کرنا چاہیے انٹرویو سینٹر اسلامباد کراچی لاہور پشاور کوئیٹا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ ڈگری آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جی بالکل ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا جو لاسٹ ڈگری ہوگی سکسٹینر ایڈکیشن کی اس کے اینڈ کے اوپر لکھوتا ہے آن ڈیٹی تو وہ آپ کی وہ والی ڈیٹ جو ہے وہ یہاں سے آپ نے چوز کر لینا ہے کہ آپ کے کس سال کی جو ہے وہ ڈیٹ تھی تو یہاں پر آپ نے اسی طرح سیلیکٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے کہے چار پانچ دوزار اٹھارہ آ جائے گا جو آپ نے اپنی لاسٹ ڈگری ہے پھر یہاں پر آپ کا نمبر آ جائے گا آٹھ پانچ ایک ساتھ آٹھ وہ آپ نے نمبر دیتینا ہے اس کے بعد یہاں پر آگے جو ہے وہ سٹیپ ٹو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایڈیوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ ساری انفرمیشن مانگے گا کہ آپ نے ایڈیوکیشن جو ہے وہ منشن کریں پھر آپ کا ایکسپریئنس ہوگا اسی طرح آپ نے ساری ڈیٹیل جو ہے وہاں پر آپ نے منشن کر لینا ہے تو یہ اس طرح آپ نے فارم فیل کرنا ہے پہلے فیس جمع کروانی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری کے ساری ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹویٹر فیس بوک ورس ایپ لنکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے اس کو یہ شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ نے صرف یہاں پر آنا ہے یہاں پر کمنٹ کرنا ہے یہاں پر پوست کریں اگر آپ سے اپلائی نہیں ہو رہا تب بھی آپ یہاں پر آگے کمنٹ کریں میں آپ کا جو ہے وہ اپلائی کرنے بھی ہیلپ کر سکتا ہوں تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو لیٹس جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ایڈیٹس میں جو بھی ہوتی ہیں پوست وہ آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے تو اس طرح اور بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ جو آپ کی انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تو وہ امید ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ایڈیٹس چینل کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور کی لیٹس انفرمیشن ملتی رہیں تو جلدی سے اگر آپ نے ایڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا بیل نوٹفکیشن آئیکن کے اوپر کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو جیسے ہی کوئی پوست ہم ویڈیو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ لنک جو ہے وہ ایک آجائے کہ یہ والی ویڈیو اپ ڈیٹ کرتی ہے تو تاکہ آپ کسی بھی انفرمیشن سے مس نہ جو ہے وہ ہو جائیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے جا دیں اللہ حافظ